اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں سجاد محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل پی کے ویلے لائف پی کے ویلے لائف کی نئی ویڈیو نئے ویلوگ میں آپ سب کو خوش آمدید اور آج میں آپ کی خدمہ پر حاضر ہوا ہوں کوئل ہنٹنگ کی نئی ویڈیو کے ساتھ آج ہم بٹیر کے شکار پر آئے ہوئے ہیں اور ہم نے اپنا جال لگایا ہوئے ہیں تقریباً ہمارے گھر سے تین کلومیٹر دور ہے یہ اور ہم صبح تقریباً پانچ بجے کے قریب جال پہ پہنچ جاتے ہیں تو وہاں پہ ہم نے دو قسم کے پول لگایا ہوئے ہیں جن پہ ہم یونٹس لگاتے ہیں ایک پول تقریباً چار سے پانچ فٹ کا ہے جس پہ ہم رات کو تیس موٹا والیم نمبر تیس موٹا چلا کے جاتے ہیں اور صبح تقریباً پانچ بج کے بیس منٹ کے بعد ہم بڑے پول سے یونٹس اتار کر چھوٹے پول پہ جس کا تقریباً جو اس کی تقریباً اجائی ہے تقریباً ڈیڑھ فٹ ہے تو اس پہ ہم لگا دیتے ہیں اور پانچ پندرہ سے لے کے پانچ بج کے تیس منٹ تک بہت زیادہ جو ہے وہ بٹیر جال میں لگتا ہے تو آج ہم نے تین بٹیر پکڑے ہیں یہ ہم آپ کے سامنے اسمائیل مساتھ ہے جو کہ کزن ہے میرا اور ہم سرائکی میں کزن کو مساتھ بھی بولتے ہیں تو یہ ہمارے ساتھ ہیں اور ہم روزانہ کی بنیاد پہ آپ کے ساتھ جو ہے ویڈیو شیئر کرتے ہیں اگر ویڈیو اچھی لگے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کومنٹس کریں اور ہمارے چینل کو سبپرائب کر لیں اور بیل کا نوٹفیکشن آن کر دیں تاکہ ہم جو بھی نئی ویڈیو شکار کے حوالے سے اپلوڈ کریں اپنے چینل پر تو سب سے پہلے اس کا نوٹفیکشن آپ کو محصول ہو ہمارا علاقے میں چننے کی فصل کی کٹائی اس ٹائم ہو رہی ہے تقریباً مکمل ہو چکی ہے تو جیسے جیسے چننے کی کٹائی مکمل ہو رہی ہے اسی طریقے سے ہم جے آج بٹیر کو تھوڑی سی اڈاری دے رہے ہیں جو ساتھ میں جو یہ چننے کی فصل اکٹھی ہوئے پوڑے لگے ہوئے ہیں تو یہاں سے ہم نے جال لگایا ہوا ہے اور ہر سال ہم چننے کی فصل میں بٹیر کے لیے جال لگاتے ہیں اور بہت اچھا شکار کرتے ہیں اور یہ ہمارا علاقہ تھل ہے اور یہ ہم بٹیر کو ابھی اڈاری دے رہے ہیں یہاں سے تو ابھی ایک بٹیر یہاں سے اڑا ہے مجھے لگتا ہے وہ آگے جال میں پھنسا ہوا ہے ہم دور تھے اس ٹائم تو ابھی جا کے اسمیل مساتھ اس کو بھی نکالے گا اور ایک بٹیر وہ دوسری سائٹ پہ لگا ہوا اس کو بھی ہم نکالیں گے آج یہ والا جو بٹیر ہے کافی صحت مند بٹیر لگا ہے آج مرک روی نہیں ہے مرک روی نہیں ہے مرک روی نہیں ہے کیا بلین آنے کیا کیا بلین ilsط последовал gmail 간急 کیا بلین کیا بلین شکریہ